نمک حلال حساب نمک حرام میں مجھے معاف کر دو جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم صحیح کہہ رہے تھے میرے باپ کے بارے میں تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے اور اسمہ کو اپنے باپ پر شک ہوگا کہ اس کا باپ اسے دھوکہ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے باپ کا مریض سے پیچھے کروائے گی اور اسے پتہ چال جائے گا کہ اس کے باپ نے ایک اور جگہ شادی بھی کر رکھی ہے اب اسمہ اپنے باپ کو خود سزا دے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے گی اور اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ ابو کا گھر چھوڑ دیں کیونکہ یہ اتنی اچھی وائف ڈیزارو نہیں کرتے اور اپنے باپ کا پول اپنی ماں کے سامنے کھولے گی اور دوسری عورت جس سے اس کے باپ نے چھپ کر شادی کی ہوئی ہوگی اسے اپنی ماں کے سامنے پیش کر دے گی اور اس عورت کو کہے گی کہ تم میرے باپ پر کیس کرو اور گوائی میں خود دوں گی اپنے باپ کے خلاف کیونکہ مجھے تم پر اعتبار ہے میں نے سب سے پتہ کیا ہے سب نے یہی کہا ہے کہ تمہاری ماں بے گناہ تھی اور یقین کرو مجھے اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسے انسان کی بیٹی ہوں جو کہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں دوسری طرف امین قریشی مرید کے خلاف اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم نے اس کو مار دینا ہے لیکن مرید کو پتہ جال جاتا ہے اور کسی طرح وہاں سے نکل جائے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرید امین قریشی سے بچ سکے گا یا نہیں اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ڈراما اپڈیٹس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ